یہی سورہ تریمہ کی فضیلت ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ نے موت اور حیات دونوں کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کونسا آدمی زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے غور فرمائیے یہاں یہ لیکھا گیا کہ تم میں سے کونسا شخص زیادہ عمل کرنے والا ہے اکثر عملہ نہیں احسن عملہ ہے تم میں سے کونسا شخص زیادہ عمل کرنے والا ہے یہ نہیں کہا گیا لیابلوکم ایوکم احسن عملہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے بتا یہ چلا کہ اللہ یہاں عمل کی کوالیٹی دیکھی جاتی ہے بانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے عمل کم ہی ہو مگر احسن ہو اب احسن عمل کس کو بولتے ہیں اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ احسن عملہ اے اخلس و اصوب عملہ احسن عملہ کی تفسیر کی ہے کہ یہ خالص ہو اور اصوب ہو خالص کا مطلب جو عمل بندہ کرے اس کا مقصد رضا الہی ہو اللہ کو خوش کرنا ہو ریا اور نمود اور ممائش کے لئے نہ ہو تو جو عمل کرے وہ اللہ کے لئے خالص ہو اور اصوب کا مطلب یہ ہے جو بھی عمل کرے وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے تو گویا کوئی بھی عمل اس وقت تک اس نے عمل نہیں بن سکتا اچھا عمل نہیں بن سکتا احسن عمل نہیں بن سکتا جب تک کی اس عمل کے لئے یہ دو شرطیں نہ ہوں اس عمل میں یہ دو کنڈیشنز نہ پائی جائیں ایک تو اخلص اور اصوب اخلص کا مطلب خالص اللہ کو خوش کرنے کے لئے اس کی رضا کے لئے وہ عمل کرے اور دوسرے وہ عمل اگر کرتا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر رہا ہو مثلا نماز ہے ایک عمل ہے اب نماز کوئی پڑھتا ہے تو اگر وہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے پڑھتا ہے تب تو یہ عمل حسن عمل ہے ورنہ اس کا یہ عمل خود اس کے لئے تباہی بن جائے گا قرآن حکم میں فرمایا گیا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَى بِهِمْ صَابُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ جو لوگ نماز دکھاوے کے لئے پڑھتے یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاص کا اپوزٹ ریا ہے اگر اللہ کو خوش کرنے کے لئے نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب وہ دنیا کو دکھانے کے لئے کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل خالص نہیں ہوا تو نماز اگر اس نے دنیا کو دکھانے کے لئے پڑھی ہے تو اس کا یہ عمل خسنے عمل نہیں ہوا اور دوسرے نماز اس نے اللہ کے لئے ہی پڑھی اللہ کو خوش کرنے کے لئے پڑھی لیکن نبی کا حکم ہے نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اگر آدمی خالص اللہ کو خوش کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ نماز در حقیقت اللہ کو مقبول نہیں ہے اس کی ایک دلیل بخاری شریف میں موجود ہے حضرت حزیفہ سے روایت ہے امام بخاری صدیس کو کتاب العزان ملا ہے حضرت حزیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے صرف ایک غلطی کر رہا ہے کیا لَا يُطِمُ الرُّقُوَهُ وَلَا سُجُدُوَهُ صرف رُّقُو سجدے برابر نہیں کر رہا ہے جب وہ نماز ختم کر چکا تو حضرت حزیفہ نے اسے بلایا تھا جا کر رہے تھے کہا نماز پڑھ رہا تھا تم نے نماز نہیں پڑھی اور فرمایا لَو مُتْتَ مُتْتَ عَلَىٰ اگر تُو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تیری موت کم سے کم سنتِ رسول پر تُو نہیں موتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ احسنِ عمل کے اندر دو چیزیں پائی جانی چاہیے ایک تو اخلص اور دوسرے اصوف اخلص کا مطلب وہ عمل خالص اللہ کیلئے کیا گیا ہو اور دوسرے وہ عمل جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا ہو تو اللہ تعالی نے موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں کون سا شخص سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے یہاں یہ اور فرمایا